رسولوں میرا علی و علی ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یعنی اللہ حمیان صلوبر صلوبر غیر جو غیر میں رہ کے رسولوں کی مرد کرتا ہے وہی علی ہے او دنیا و رسولوں میرا علی و علی ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ یم کوجھ ربی قضل جلال والکرام جس کا چینہ اللہ کا چینہ ہے وہی علی ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاست کرواتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَا سَمِنْ يَشِنَّا سَبْتَهَا عَمَرْ وَدِلَىٰ حد محمد کے بیستر پر سوکے اللہ کی مرضی حقیق لیتا ہے وہی جلی ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاست کرواتا ہے لَا يَبْلِكُشْ شَفَا إِلَّا مِنَا تَحْزُرِ تَرَحْمَانِ آَدَا اللہ الرحمن 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 الرح تو مسیحہ بنا اوہ دنیا والوں سنو میرا دیو والی ہے جو عرش مریر پہ پہنچا تو اولا بنا ممبر قدیر پہ پہنچا تو مولا بنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو عرش مریر پہ پہنچتے اچھا گوش بندے پریشان ہو گئے میں نے آپ کی امیدوں سے بھی کم پڑھنے ماشاءاللہ پوری اچھا سوچنے والی بات ہے یہ غدیر کے مقام پہ علی کو مولا کس نے بنایا نبی نے کس کے اوپن سے اللہ کے اوپن سے آپ سننے کو لوگ سنجھیں اس بات کو ذہن میں رکھیں یہ غدیر کے مقام پہ علی کو مولا نبی نے بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا آپ کو پتہ قرآن میں کیسا مسجد ہے جس میں اللہ نے لانت کی آج بندے اقلال جاتے ہیں جیلی کے قاتل پہ لانت نہ کرو اس میں اس کا کیا قصور جو بھی کرواتا اللہ کرواتا ہے یزید کو بورا نہ کہو اس میں کسی کا کیا قصور جو بھی کرواتا اللہ کرواتا ہے اب خدا کی قسم جو شیعہ ہو پھر جو بیٹھا رہا مجھے دوکھ لے گئے گا کیا کہتے ہیں جیلی جا رہا کیا کہتے ہیں جو بھی کرواتا اللہ کرواتا ہے یزید کو بورا نہ کہو اس میں اس کا کیا قصور جو بھی کرواتا اللہ کرواتا ہے میں کہوں گا اگر تمہارے یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی کرواتا اللہ کرواتا ہے تو اپنے عقیدے پہ پکے رہنا آج اگر یہ حسین کے ماتنی حسین کے عزدار جسمن علی پہ لانت بھیدیں انہیں نہ روکنا کیونکہ جو بھی کرواتا ہے اللہ کرواتا مانشاءاللہ ہے مسجد اللہ لانت بھیجے مانشاءاللہ قرآن کیا آئیت ہے اللہ کہتے ہیں مسجد انوز درار و قفر اللہ کہتے ہیں یہ ایک قفرستان ہے مسجد ہی نے ہم پہ اتراز کرنے والے اللہ پہ اتراز کر اللہ مسجد پہ لانت کو بھیج رہا اچھا ہے مسجد اللہ کیا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کفرستان میرے پروردگار یا تو اس کا نام بدل دے کہتے ہیں یہ مندر ہے اوپر سے کہتے ہیں مسجد ہے پھر لانت بھیجیت ہے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا یہ مسجد بنی ہے جو میرے نبی نے بنائی کی اس کے مقابلے میں آپ جو بندہ سمجھے کرو چھلے گا اب آج ایک اتراز تجھے نہیں پتا جو نبی کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں بن جائے وہی تو لانتی ہوتا ہے ماشاء اللہ وہ بنائی کے لئے ہے مسجد نبی کے مقابلے میں جو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اس کے مقابلے میں بنی ہے اس لئے اس پہ لانت ہے پھر فرمائے اور اہم میرے حبیب اس پہ قیام نہیں کرنا نبی نے فرمایا یا اللہ پھر کیا کروں فرمایا مسجد کے سامنے کھڑاؤ کے صرف اتنا کہا ہے لانت ہے لانت ہے لانت ہے اب میرا مجمع خموش گیا تو مجھے دوکھ لے کے گا نبی نے مسجد کے سامنے کھڑا لانت ہے لانت ہے لانت ہے میں نے ہاتھ جوڑ گا میرے پرورتگار اتنا سافت قرون کیوں فرمایا تجھے نہیں پتا پوری زندگی میں میرے نبی نے دو ہی تو چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ایک مدینہ میں مسجد اپنے ہاتھوں سے بنائی دوسری غدی خم کے مقام پہ علی کو مولا اپنے ہاتھوں سے بنایا میں لانت بھیت کے قینات کو بتا رہا ہوں جو مسجد کے مقابلے میں آئے وہ مندر ہے جو علی کے مقابلے میں آئے وہ مندر ہے جو مسجد کے مقابلے میں جو مسجد توجہ کیجئے تو نبی نے بنایا علی کو مولا آج کار بڑی بحثی ہو رہی ہیں صدیق پہ ہو رہی ہیں آپ کو بتاہ قرآن میں اللہ نے صدیق کسے کار قرآن میں اللہ نے صدیق کہا ابراہیم کو اس لئے ہم کہتے ہیں میرے نبی کے علاوہ باقی تمام سے علی افضل ہے بہت ہے کیوں کیونکہ قرآن نے جسے صدیق کہا ہے وہ ابراہیم ہے اور جسے صدیق اکبر کہا ہے وہ علی ہے علی ہے ماشاہ آج اللہ نے قرآن میں کہا وَسْتُو فِي فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ قَانَ صدیقَنْ نَبِيَ اللہ نے کہا ہے میرے حبیب اس قرآن میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کا جو نبی بھی تھا اور صدیق بھی تھا ہمیں اشارہ تمہیں بڑا لطیف سا اشارہ ہے جو سمجھے گا لوگ سلے گے کیا کہ ابراہیم کا تذکرہ کا کیونکہ وہ نبی بھی تھا صدیق بھی تھا میں نے ہاتھ جوڑ کر میرے پروردگا کہ تیرے سوالاتھ نبی صدیق نہیں سچے نہیں کہ سچے سارے ہیں میرے حبیب سچے سارے ہیں پھر تو وکھڑا کر کے ابراہیم کو صدیق کیوں کہہ رہا ہے اب آگے میں زمانے کو بتا رہا ہوں ارے صدیق اسے کہتے ہیں جو بہت توڑے صدیق کی نشانی ہے صدیق اسے کہتے ہیں جو بھٹوں کو توڑے آپ کو ادھے ابراہیم نے بہت توڑے تھے آپ جب وہ میلے پہ گئے آج میں نے یہ نہیں پڑھنا کیونکہ باتے میں نہ پتاتا یہ جو قیلاف ہے نا کعب اگر یہ پتہ کب سے جرور یہ شروع سے نہیں ہے یہ بات میں اور یہ جب پہلے ہاں ہوئے نا قیلاف کالی چادر یہ بھی بھی حاجرہ کی جی آج وقت نہیں ہونا کھول کے بتاتا آج سے اب اشارہ دے تو سمجھئے خیر ابراہیم علیہ السلام نے گھتوں کو توڑا توڑ دیا وہ میلے پہ گئے جیسے باپا نے سور امبیاء اللہ کہتے ہیں آج انہوں نے کہا اِنَّا سمینا فتح یا سکروں ہوں جبار پہ بھی برہیں اور انہوں نے کہا ہاں یہ کسی اور کا کام نہیں یہ ابراہیم کا کام ہے ہے آپ پھر اشارہ جو سمجھے گا لوگ سلے گا ویسے سمجھنے والی بات دینا کہ انہیں پورے گاؤں میں سے پورے پیٹ میں سے پورے ویلیج میں سے صرف ابراہیم کا خیال کیوں آیا کیونکہ کاثر بھی یہ جانتے تھے یہ بہت توڑ سکتا ہی وہ ہے جیسے نے خود کبھی نہ پھوجے ہو سلامت رہے گئے سلامت رہے گئے ماشاءاللہ آپ پورے سکتا ہی وہ ہے جیسے نے خود کبھی ہوں خیالی نوانے جب بوت توڑے دیکھیں انہوں کا کام تو ابراہیم کا ہے اب وہ جملہ جس کے لئے میں نے میند کی ہے اب انشاءاللہ جو شیعہ ہو تو کم سیما بہت چپ نہیں بیٹھے اب انہوں نے دیکھیں انہوں کا جلسے ہیں ابراہیم کے پاس بات کرتے اس نے ہمارے بوت کیسے دھو یہ سارے کٹھے ہوگئے ابراہیم کے دروازے پہ دستک ابراہیم باہر آئے ان کا ہم نے آپ سے بات کرنا حضر ابراہیم نے فرمایا میرا دین یہ ہے میں پہلے لنگر کھلاتا ہوں پھر بات کرتا ہوں ابراہیم لنگر کھلاتے تھے اسی لئے تو اللہ نے قرآن میں شیعہ کہا ہے کب پہلے لنگر کھائیں بعد بات کریں پھر حضر ابراہیم انہوں کے لئے ایک بچڑا بیٹا بچڑا وہ انہیں بنا کر کھلائے جب انہوں نے کھا دیا تو ان میں سے جو بڈھا کھا دیا سب سے اولڈ میں اٹھ کے کھڑا ہوں اس نے کہا ابراہیم تیرا ڈبل بھو رہا ہو لنگر کھا کے کہہ رہے تھے کہا کیوں کہ پہلے تو اس لئے کہ تُو نے ہمارے بوت توڑے اور دوسرا اس لئے کہ ہم آئے تھے جھگڑا کرنے تُو نے ہمیں اپنا نمک کھلا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری نکاح میں ہم کاثر ہیں نمک حرام نہیں ہے اگر میں پھر можешь دینے پر مجبور ہو گیا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کاثر ضرور ہیں تیری نکاح میں لیکن نمک حرام نہیں ہے ہم کاثر ضرور ہیں نمک حرام نہیں ہے کیونکہ ہم کاثر ہیں لیکن اتنا ہم نہیں جانتے ہیں جو بندہ جس کا کھائے پھر اسی سے جھگڑا کرے باتیں دوئی ہیں یا نمک حرام ہے یا نصب حرام ہے لے آپ قرآن میرے سر پر رکھو سر پر قرآن رکھے یہ کہنے کے لئے جا رو کہ ہم شیعہ بھی تو یہی کہتے ہیں جو ختید یا کمال کھا کے سہرہ کو ستائے یا نمک حرام ہے یا نصب حرام یا نمک حرام یا نمک حرام یا نصب حرام اچھا آپ کو بتائیں یہ تو ہے صدیق جو ہوتوں کو توڑیں آپ کو پہلے صدیقہ کسے کہتے ہیں صدیقہ کسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے صدیقہ کسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے بندیاں سے خموش ہو جائے پہلے دے ہو پاس چہبرہیل کو اور دلزی کو کپڑے دیئے نہیں تھے صرف کہا تو ترجیبان کے آگیا اچھا اگر میں پڑتا ہوں بڑی کمال کیا سونے کا لکھ لیجے گا یہ پاس زین پرکھ رہے ہیں کون دلزی بان کیا ہے جیبرائیل اس کو زین پرکھ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام گلی سے ہوتا رکھ ایک درسی کپڑے سیرہ وہ کپڑے بھی سیرہ تھا ساتھ ساتھ گانے بھی گا رہا علیہ آپ کو پتا ہے آل محمد کو گانے پسند نہیں روایت میں ہے کہ چوتھے امام اس گلی سے وہ رستہ بلد لے دیتے تھے جس رستے میں گانے چاہ رہے تھے وہ علی کا شیعہ گانے سنے ہو نہیں سکتا خیر گانا سنے تھا مولا علیہ السلام گلی نے فرمائے کتنا اچھا ہوتا اگر تو گانے کی جگہ قرآن کی تیراغت کرتا اس نے کہا یا علیہ میرا دل بڑا چاہتا ہے لیکن مجبوری ہے علیہ نے فرمائے تیری مجبوری کونسی ہے اگر مجبوری ہے تمجھے قرآن آتا ہی نہیں قرآن آتا تو ضرور پڑتا اب سامنے بھی علیہ تھے قریب کیا علیہ نے کچھ عرفات کہے پھر علیہ نے فرمائے اب بتا اور جو کہا یا علیہ